محلہ محلہ کا آروپ ہے کہ دروگا نے دبش کے دوران اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کی وہیں دروگا کے جانے کے بعد پیڑت محلہ نے ایس ایس پی سے شکیت کر نیای کی گوہر لگائی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ میں دروگا جی آئی تھے وہ مجھ سے مطلب باتتم جیلی کر رہے تھے میں کہہ رہی تھی میں اس کی سیسٹر ہوں بھائی کی تو دھکا مکی ایسے کیوار پر بار میں دنڈی مان رہے تھے تو میں نے کیوار کھولی تھی میں پہلے تو میں مان آئی کر رہی تھی میں ممی گھر پر نہیں مکوار نہیں کھول سکتی تو دنڈی ورسائی کیوار میں کھول 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 ہمیں ہم تو کھولنا پڑا تو میرے بھائی سے کہہ رہی تھے مطلب کہ دارو پیتا ہے تو یہ کرتا ہے پیتا کی شکایت کے بعد ایسے پی نے دروگا کو لائن حاضر کرتے ہوئے معاملی میں جانج کے آدیش دے دیئے سمیل لگ بھگ 22 بجے پہلی ایک کال ڈائل ہنڈیٹ پہ اجیاد نمبر سے آئی اور اس میں جو ہے ابائد ویشیہ ویرتی کے سمبنگ جانکاری دی گئی تھی کہ ایک مکان میں اس طرح کی سمسیہ چل رہی ہے اس کے بعد دوسری سمشنہ 23 بچ کر کے 38 منٹ پہ لگ بھگ ایک گھنٹے بار دوبارہ ڈائل ہنڈیٹ پہ آئی اور یہی آروپ لگائے گئے اور نام بتایا گیا تھا لیکن کال کرنے والے کا نمبر نہیں اپرابد کرائیا گیا تھا سمبھورتہ کال نے اپنا نام اور نمبر چھپا لیا تھا یا کنٹرول روم کو بتایا ہوا کہ میرا نام نمبر روزاگر لگیا گیا اس سوچنا پہ ڈائل ہنڈیٹ کے لوگوں نے سوچنا تھانے پہ دی تھانے سے چونکی پرباری ستپال سے یہ گاڑی میں نائٹ افسر کے روپ میں موجود تھے پیل ہال پولیس آدھیکاری ماملے کی جانچ میں جڑ گئے ہیں اور جانچ کے بعد دوشی پائے جانے پر دروگا پر سخت کاروائی کا آشواسن دے رہی ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پولیس کرمی ہی ایسی حرکت کریں گے تو آم جنتہ کی رکشہ کون کرے گا پنجاب کے سری ٹی وی کے لیے بولند شہر سے ایک بل سیفی کی ریپورٹ